بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس چونکہ ابھی ابھی ماہ رمضان کمل ہوا اور عید گزری تو میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک جو میرے اس چینل کو واس کر رہے ہیں اس سے استفادہ کر رہے ہیں تو آج ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ فیصلہ ہے کہ جو ٹینٹ کے پیپر نزدیک ہیں تو اس کے لئے ہم ڈائریکٹ انڈیکٹ جو ہے وہ تھوڑے سے ٹائم میں اس کو ریوائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور امید ہے آپ سب کو اس کی اچھی خاصی سمجھ آئے گی تو پہلے میں نے ڈائریکٹ انڈیکٹ کی ہر ایک اس کی جو ٹینسز ہیں ان کی اقسام کی ویڈیو بنائی ہیں تو آج میری کوشش یہ ہے کہ ان جو سب اقسام میں ڈائریکٹ انڈیکٹ کی جتنے قسم کے فکرات ہیں سب کو ایک ہی ویڈیو میں کٹھا کرتے ہیں اور اس کو ہم سمجھتے ہیں تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سٹوڈنٹس میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور دوسرے حاضرین جو اس کے ناظرین اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو کہ وہ چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ اپنا بیل آئیک آن بھی دبا دیں بیل آئیک آن دبانے کا یہ فائدہ ہے کہ میری جو بھی لیٹسٹ ویڈیو ہوگی وہ ان تک بہ آسانی پہنچتے رہے گی تو چلتے ہیں وقت زیادہ کہ یہ بغیر ہم ڈائریکٹ نیک کی ریویجین کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہم نے دیکھا کہ ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ سپیچ اور ایک ہوتا ہے جی انڈائریکٹ سپیچ ڈائریکٹ سپیچ کہ جو آپ سے بات ڈائریکٹ کر دی جائے براہ راست آپ سے بات کر دی اور اگر کسی کی بات کو ہم اپنے انداز میں دوبارہ بولیں تو ہم اس کو انڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں اب یہ ڈائریکٹ سپیچ ہے انڈائریکٹ سپیچ ان کے مختلف فکروں کی اقسام ہے اس میں ہم پانچ قسم کے فکریں پڑھیں گے جس میں میں شارٹ بتا رکھتا ہوں اسیسیارٹیو یہ بیانیاں فکرات ہیں انٹیلوگیٹیو آئیں گے اس کے بعد امپیریٹیو ہوں گے اس کے بعد ایکسکلامیٹری ہوگا ایکسکلامیٹری سنٹینسز اور آخر پر ہیں جی اپٹیٹیو سنٹینسز تو یہ پانچ قسم کے جو فکرات ہیں یہ ہے آپ کے پیپر میں آتے ہیں ان کو آپ نے سمجھنا ہے تھوڑے سا ٹائم میں ان کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے یہ پانچ اقسام کو آپ نے بڑے ہی اچھے انداز میں انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے تو ویڈیو کو ذرا غور سے اور سنتے رہے گا اس کو دیکھتے رہے گا یہ ہمارے یہ سب سے پہلی جو قسم ہے یہ سمپل فکریں ہیں بیانی فکریں ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر ہم سب کو دیکھیں گے لیکن ان کو دیکھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا آپ کو بتا دیں جن بچوں نے پہلے دیکھے ہی نہیں ہیں جن کو بتا ہی نہیں ہیں یا انہوں نے میری ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو آپ میری چینل کی جو پہلے والی بنی والی جو ویڈیو ہیں جو میں نے بنائی ہیں وہ آپ ان کو چیک کر لیں تینس کے بارے میں ہمارے پاس ہمارے پاس یہ ایک فکر ہے جی I said to them میں نے انہیں کہا you are you are teachers میں نے انہیں کہا کیا آپ اساتذہ ہیں اب میں نے ان سے کہا اور یہ ایک لکھا ہوا ہے you are teachers یہ ایک direct speech کا فکر ہے direct کا اس کو ہم نے انڈائریکٹ میں بدلنا ہے اپنے انداز میں اس کو اپنے الفاظ میں اس کو بنانا ہے تو اب اس کو آپ نے سمجھنے کہ اس میں کیا کیا تبدیلیاں ہم کرتے ہیں ہمارے پاس یہ قوموں والا فکرہ جو ہے الٹے قومے لگے ہوئے ہیں inverted قومہ سے اندر ہے ایک ہے یہ اس قومہ سے پیچھے اس کو ہم بولتے ہیں ریپورٹنگ سپیچ اس کا نام کہہ جی ریپورٹنگ سپیچ اور اس کا نام ہے ریپورٹڈ سپیچ ریپورٹڈ سپیچ ریپورٹنگ سپیچ وہ ہوتی ہے جو بندہ کسی سے بات کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں کوئی بھی کر رہا ہے تو جو بندہ کسی سے بات کرتا ہے جو مطلب ایک بندہ دوسرے سے یا وہ سے کسی ایک سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ یہ چیز ہے ریپورٹنگ سپیچ اور جو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ جو بات ہو رہی ہوتی ہے وہ بات اس ریپورٹڈ سپیچ کے اندر ہوتی ہے الٹے کومس جو الٹے کوم میں لگے ہوئے جو انیورٹڈ کومس کے فکرے کے اندر ہوتی بات اب ہم نے اس کو چینج کیسے کرنا ہے ہم نے دیکھ رہا ہے اس کی ورب کو اگر اس کی جو ورب ہے وہ آ جائے اس کا جو ٹینس ہے زمانہ آجائے زمانہ حال یعنی کہ پریزنٹ کا زمانہ ہو کون سا پریزنٹ ہو یا زمانہ مستقبل آجائے یعنی کہ فیوچر کا آجائے اب اس میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ جو ہمارے پاس اس کا زمانہ ہے اگر تو مجودہ زمانہ یا زمانہ مستقبل آجائے تو پھر آپ نے اس ریکورٹڈ سپیچ کے اندر سوائے پرنان کے یا یہ قومیں ہٹانے کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں کرنی ہیلپنگ ورب چینج نہیں کرنا کوئی زمانہ چینج نہیں کرنا یا آپ دھیان سے سن لیں کہ اگر باہر یہ دو زمانے آجاتے ہیں ان کی اقسام کیسے ان کا فکرہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آئی سے ٹو دیم آئی سے ٹو دیم یو آر ٹیچرز یہ ہے پریزنٹ کا زمانہ کہ میں انہیں کہتا ہوں کہ تم اسازہ ہو یا آپ اسازہ ہیں یا اگر آ جاتا ہے آئی شیل سے ٹو دیم میں انہیں کہوں گا یو آر ٹیچرز یو آر ٹیچرز کہ آپ اسازہ ہیں میں انہیں کہوں گا کہ آپ اسازہ ہیں میں انہیں کہتا ہوں میں انہیں کہوں گا کہتا ہوں یا کہوں گا یہ ہیں مجودہ زمانہ اور مستقل کے فکرے ان کے لیے صرف آپ نے قومیں ہٹا کر دیٹ لگانا ہے اس کے بعد جو ان کے پرونوم ہوں گے جو سبجیکٹ ہوگا اس سبجیکٹ کو آپ نے دیکھنا ہے اب اس سبجیکٹ کو دیکھتے ہوئے جو تبدیلی ہونی ہے اسے ہم پرونومز کی تبدیلیاں کہتے ہیں پرونومز پرونومز کون سے ہوتے ہیں جیسے آئی وی یو ہی شی اٹھ اور دے آپ دیکھیں اس میں بھی بڑی آسان سی تبدیلیاں آپ یاد رکھ لیں کہ جو سب سے پہلا ہے وہ فرس پرسن ہے یہ سیکنڈ پرسن ہے اور یہ تھرڈ پرسن ہے اگر تو اس فکرے میں جو ریپورٹر سپیچ ہے اس میں اگر تو سیکنڈ پرسن آ جاتا ہے تو ہم اس کو باہر والے اوبجیکٹ کے مطابق چینج کرتے ہیں باہر والا اوبجیکٹ یہ ہے یہ سبجیکٹ ہے آئی یہ ورب ہے اور یہ اوبجیکٹ ہے لیکن اگر اس فکرے میں سبجیکٹ آ جاتا ہے اس کا فرس پرسن کا آئی اور وہی تو پھر یہاں پر اگر آ جاتا ہے آئی ایم ٹیچر یا وہی آر ٹیچرز اب یہاں پر میں اگر میں لہ دیتا ہوں کہ وہی آر ٹیچرز آپ اگر فرس پرسن آ گیا بچو تو ہم اس کو باہر والا جو سبجیکٹ ہے اس کے مطابق چینج کریں گے اگر تو سیکنڈ پرسن تھا تو اس کو باہر والے اوبجیکٹ کے مطابق بدلیں گے اور اگر فرس پرسن آ جائے آئی اور وہی تو پھر ہم باہر والے سبجیکٹ جو سبجیکٹ ہوگا وہ بھی اسی کو ہم ادھر استعمال کریں گے جو ریپورٹڈ سپیچ کا فکر ہے انڈریکٹ سپیچ بناتے ہوئے لیکن اگر سیکنڈ پرسن آ جاتا ہے تو پھر ہم دیم کو اس کی فائلی حالت میں لائیں گے سبجیکٹیو کیس میں لائیں گے ہم اس جگہ پر لکھ دیں گے یہاں پہ دیم تھا یہاں پہ یو تھا پہلے تو دیم کی جگہ پر یہاں پر آ جائے گا یو کی جگہ پر دے آ جائے گا آپ چونکہ وہی ہے تو باہر آئی آ رہا ہے تو آئی کی جو جمع والی حالت ہے وہ ہے وہی تو ہم یہاں پر بھی وہی لگائیں گے اب آپ کو اس کی مزید ایگزمپل سے سمجھاتے ہیں اور اگر یہ فکریں آ جاتے ہیں میرے ان کے فیوچر اور پریزنٹ کے تو صرف یہ تبدیلی ہے پرانون کی تبدیلی دوبارہ سے سمجھیں اگر پریزنٹ کا یا فیوچر کا فکرہ ہو مجودہ زمانہ یا مستقبل کا ہو تو پھر آپ صرف تبدیلی کریں گے پرانونس کی تبدیلیاں اور دیٹ کا اضافہ کریں گے اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کرنا لیکن اگر پاسٹ کا فکرہ آ جائے پاسٹ کے فکرے میں جیسے ادھر پاسٹ کا فکرہ آتا ہے تو پھر ہم پرانونس اور دیٹ یہ تو ہم لگاتے ہی لگاتے ہیں پرانونس کو چینج کرتے ہیں اور دیٹ لگاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو ہیلپنگ وربز ہوتے ہیں ہیلپنگ وربز یعنی کہ جو زمانہ آ رہا ہوتا ہے ہم اس کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں اب اس کو جو تبدیل کرتے ہیں وہ بھی آپ سیکھیں کہ ہم اس کو کس میں بدلتے ہیں اگر باہر زمانہ ماضی کا آ جاتا ہے فاسٹ کا فکرہ آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو کونسی حالت میں اس کو چینج کر دیں گے لکھا ہوا ہے اس نے مجھ سے کہا کہ میں ایک لڑکا ہوں اس نے مجھ سے کہا پاسٹ کا فکرہ آ گیا اب اس میں ہے یعنی کہ ریپورٹر سپیچ یہ والا ہے اور یہ ریپورٹنگ سپیچ اس میں آ گیا پاسٹ کا فکرہ سیٹ کا استعمال کر دیا اس سیٹ ٹو کو ہم نے بدلنا ہے جی سیٹ ٹو بدل جائے گا باہر والا کس میں بدلے گا جی ٹولڈ میں یہ ٹولڈ میں بدل دینا ہے قومیں اڑا کر ہم لگائیں گے یہ قومیں ہم اڑائیں گے اس کی جگہ پر ہم لگائیں گے اور اسی طرح ہم اس کا جو یہ ہیلپنگ ورب ہے جی بھی ہم چینج کریں گے اس ہیلپنگ ورب کو دیکھیں کہ یہ کس میں تبدیل ہوگا ہے اگر تو باہر ہمارے پاس آ جاتا ہے اس ایم آر آ جاتا ہے تو پھر اس کو ہم بدل دیتے ہیں واز یا ور میں اور اگر ہمارے پاس واز یا ور آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو چینج کر دیتے ہیں ہیڈ بین میں ہیڈ بین لیکن ہمارے پاس اگر آ جاتا ہے اس ایم آ جاتا ہے تو ہم پھر اس کو بدل دیتے ہیں ہیڈ میں اور اگر ہیڈ آ جائے تو پھر یہ نو چینج ہوگا یہ تبدیل نہیں ہوگا یہ ہیڈ میں رہ گا اس کے الائب، اگر ہمارے پاس Brazilian فارم آ جاتا ہے ورب'd کی فرسٹ فارم آ جاتا ہے اس وربز کی فرسٹ فارم RAW کو آپ بدل دیگے ورب کی سیکنڈ فارم میں ورب.'" ورب کس سیکنڈ فارم؟ ورب کی سیکنڈ فارم میں بدلیں گے ہرست فارم کو کسی کو بدلیں گے؟ سیکنڈ فارم میں اور اگر سیکنڈ فارم آ جاتی ہے اگر ورپ کی سیکنڈ فارم آ جاتی ہے تو پھر ہم اس کو بدلیں گے ایڈ پلس تھرڈ فارم یعنی کہ پاسٹ پرفیکٹ میں بدل جائے گا تو ہمارے پاس یہ اسی طرح ویل یا شیل ہے وہ ووڈ شوٹ میں بدل جائے گا اور ہمارے پاس اگر کین ہے تو پوٹ میں تو ہم یہ تبدیلیاں کریں گے اگر اس جگہ پر باہر زمانہ ماضی ہوگا تب ہم یہ تبدیلیاں ٹینسس کی بھی کر دیں گے اس کے علاوہ مقصود سلفاز کی بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کے ٹو ڈے بدل جاتا ہے دیٹ ڈے میں نو 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 بدل جاتا ہے دین میں کسی طرح ٹو نائٹ دیٹ نائٹ میں ٹو مارو دا نیکس ڈے میں بدل جاتا ہے دا نیکس ڈے کسی طرح جسٹر ڈے جو ہوتا ہے گزراوا جو کل ہے وہ بدل جاتا ہے دا پریویس ڈے میں تو یہ چند تبدیلیں ہوتی ہیں اگر یہ الفاظ مقصود الفاظ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ تبدیلیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اب ہی ہم چلتے ہیں اس کے اقسام کی طرف پانچ اقسام ہے پانچ اقسام کو ہم سمیٹھتے ہیں بڑی چھوٹے سے شورٹ ٹائم میں تو تھوڑے ہی وقت میں ہم اس کو کور کرتے ہیں ہم پہلی قسم کا فکرہ لکھتے ہیں پہلی قسم کا فکر ہے جی ہی سیڈ تو می ہی سیڈ تو می یو آر ٹیچرز اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کس میں ہم نے بدلنا ہے ہم نے یہ ڈائریکٹ ہے اس کو ہم ڈائریکٹ منا لیں تو ہم لکھیں گے ہی سیٹ ٹو بدل جائے گا ٹولڈ میں آپ اس کو بدل دیں ہی ٹولڈ میں کو میں اڑا کر لگا دیں تیٹ اب سیکنڈ پرسن آگیا اس کو ہم باہر والے سبجیکٹ کے مطابق اوبجیکٹ کے مطابق بدلیں گے اوبجیکٹ میں آیا ہوا ہے می تو می اس کی اوبجیکٹیو کیس ہے مفہولی حالت ہے آئی کی تو ہم یہاں پر اب آ رہا رہا ہے اس کا مطلب ہے جو فکر ہے وہ جمع میں لکھا ہوئے ناؤنس جمع آ رہے ہیں تو ہم اس کا جو جمع والا پرس پرسن ہے وہ ہے جی وہی وہی یہاں پر وہی آئے گا اور اس ایمار کو ہم بدلتے ہیں کس میں باز یا بر میں تو وہی کے ساتھ کیا استعمال ہو جائے گا بر بی کو آپ نے آئی میں بدلنا تھا لیکن کیونکہ یہاں پہ جو یو ہے حصر میں جو سیکنڈ پرسن ہے یہ واحد بھی ہوتا ہے اور جمع بھی یعنی کہ سنگلر بھی استعمال ہوتا ہے اور پلورل بھی لیکن یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ پلورل استعمال ہوا ہے تیچر کو بتایا گیا زیادہ تیچر کہ آپ آسات سے ہیں یو کی یگا پر وہی لگائیں اس کا فرسٹ پرسن آئی نہیں استعمال کریں گے وہ استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ یہ اس ایمار کو ہم نے پہلے تبدیلی پڑی اس ایم اگر آر آجاتا ہے تو پھر ہم اس کو بدل دیتے ہیں واز یا ور میں اب واز یا ور میں سے واز تو استعمال نہیں کریں گے اگر آئی ہوتا تو جو ascertive sentences وہ اس طرح کے ہیں اس کی کوئی ایک اور اگزمپل ڈال لیتے ہیں ہم دو دو اگزمپل کھتے ہیں جو شروع والے فکرات ہیں دے آئی سڑ آئی سڑ کو آئی میں نے اس سے کہا آئی سڑ میں نے اسے کہا کہ وہ بہت پیاری ہے اب دیکھیں ہمارے پاس باہر زمانہ ماضی ہے ہم اس پر تنورٹ کرتے ہیں آئی سیڈ سیڈو کو بدلیں گے ہم لگائیں گے اب شی آگیا اگر ہمارے پاس شی آ جاتا ہے تو ہم ہی شی اٹ اور دے یہ ترڈ پرسن ہے یہ سنگلر ہے یہ اس کا پلورل ہے ترڈ پرسن اگر آ جاتا ہے تو اس کا ہم چینج نہیں کرتے یعنی کہ آئی اور وہی تو بدلتا ہے اس کے سبجیکٹ کے مطابق یہاں پر یوں ہو تو اس کے اوبجیکٹ کے مطابق لیکن اگر یہاں پر ہمارے پاس ہی شیٹ آ جائے یا دے آ جائے تو اس کا ہم چینج نہیں کریں گے وہ ویسا ہی رہتا ہے ترڈ پرسن تبدیل نہیں ہوتا تو شی کی جگہ پر شی ہی رہے گا کی زمار بدل دیں گے کیونکہ زمانہ ہی ماضی آ رہا ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو بدلے میں تو شی کے ساتھ کی عادت استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے جو ہیں پہلی قسم کے فکرات بلکل ایسے ہی ہیں آپ اس کی پریکٹس کریں اس کو بلکل اسی انداز میں آپ نے حل کرنا ہے کہ فرسٹ پرسن آئے یہاں پر اس کو سبجیکٹ کے مطابق بدل دیں یہاں پر سیکنڈ پرسن جیسے جایا ہوا ہے اس کو آپ اوبجیکٹ کے مطابق بدلیں گے اور اگر تھرڈ پرسن ہو تو اس کو آپ چینج نہیں کریں گے اس شی کی جگہ پر بلکل شی ہی استعمال کر دیا گیا اب ہم آتے ہیں اس کے انٹیرگیٹیو سنٹائنسز جو اس کے سوالیہ فکرات ہوں گے اس کو آپ کیسے حال کریں گے سوالیہ فکرات میں دو قسم کے فکریں ہوں گے بچو ایک فکرہ یہ ہوگا میں نے انہیں کہا what are you doing میں نے انہیں کہا کہ تم کیا کر رہے ہو ایک یہ فکر ہے دوسرا ہے I said to them میں نے انہیں کہا do you go to school میں نے انہیں کہا کہ کیا تم school جاتے ہو یہ دو قسم کے ہمارے پاس فکر ہیں ایک یہ والا یہ what والا اور دوسرا do you تو ہم اس کا جو ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ بنائیں گے اس کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کا جو ہم ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ بنائیں گے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو تبدیل کرتے ہو اگر تو بچو یہ what والے wh والے الفاظ what why who where یہ والے الفاظ آ جاتے ہیں استعمال ہو جاتے ہیں تو اس کو آپ نے سیم ایسے ہی لکھ دینا ہے اور جو فکرہ ہوگا اس کو آپ نے positive کر دینا ہے باقی chances تو آپ نے بدلنا ہی بدلنا ہے اسے ہمارے کو بدلنا ہے کیونکہ ماضی کا فکرہ ہے set to جو ہے یہ ہمارا بدل جائے گا ask میں سوالیاں فکرات میں set to کس میں بدل جائے گا ask میں اب یہ set to ask میں بدلنے کے بعد ہم اگلی تبدیلیاں کرتے ہیں لیکن اگر فکرہ w h والے الفاظ یعنی کہ what why سے نہ شروع ہو helping work سے شروع ہو جیسے یہ helping work آیا ہو اس کا یہ والا w h والا ہے اب اگر helping work آ جائے will آ جائے was is m r کوئی بھی آ جائے تو پھر ہم اس کی جگہ پر ہٹا کر ہم لگائیں گے if کیا لگائیں گے if if کو استعمال کریں گے اور فکرہ پھر اسی طرح پوزیٹیو کر دیں گے اور باقی تبدیلیاں سیم کریں گے اس میں ہم if استعمال کرتے ہیں اس میں ہم if استعمال نہیں کرتے یہ ذہن میں رکھیں بس دیکھیں ہم اس کو دیکھتے ہیں لکھتے ہیں i said to بدلے گا ask میں i asked them میں نے انہیں پوچھا what what اسی طرح استعمال کریں اور are you doing اسی طرح کریں تو یہ بنتا ہے you are doing you are doing یہ بنتا ہے اب you آ گیا second person اس کو ہم باہر والے object کے مطابق بدلیں گے تو یہاں پر them آ رہا ہے تو یہاں پر اس کی فائلی حالت جو ہوگی them کی کیا ہوتی ہے تھی they they بنا میں نے ان سے پوچھا what they what they what کہ وہ کیا کر رہے تھے یہ indirect speech ہے ہم نے اس کو اپنے الفاظ میں اپنے انداز میں اس کو ہم نے لکھ دیا اپنے ہی انداز میں اس کو تبدیلی کرتے ہیں اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر دیا اب ہمارے پاس یہ آگیا اس میں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں do استعمال ہو رہا ہے do استعمال ہونے کے وجہ سے ہم دیکھتے ہیں اس میں ہم یہ اسی طرح what تو نہیں ہے who where نہیں ہے ہم اس کو کس میں بدلیں گے if میں دیکھتے ہیں ہم اس کو کس طرح بدلتے ہیں i said to بدلیں ask them میں نے ان سے پوچھا if ہو گیا اس کی جگہ پہ استعمال ہو گیا you go to school you go to school یہ آگیا مسکت فکرہ present indefinite tense you go to school اب یہاں پر کوئی helping ورب استعمال نہیں ہے چونکہ do آرہا تھا ہم نے اس کی جگہ پہ f لگا دیا لیکن do ی does کو دیکھتے ہوئے تو ہم دیکھتے present indefinite tense ہے تو ہم یہاں پر پہلی ورب کو کس میں استعمال کریں گے second ورب میں تو if اور you جو ہے ہمارے پاس second person آگیا ہے اس کو بھی ہم کس کے مطابق بدلیں گے باہر والے object کے مطابق بدلیں گے جیسے ہم نیدر بدلا تو you کی یہ گبر کے آئے گا دے if they جہاں پر استعمال کریں گے ورب کی کون سی فارم دوسری if they went to school یعنی present indefinite جو ہوتا ہے وہ past indefinite میں بدل جاتا اور جو past آگر آ جائے past indefinite تو وہ بدلتا ہے past perfect میں تو یہ ہماری جو ہے جو ہماری interrogative یہاں بھی آس میں بدل دیا فرق یہ تھا یہ ڈبلی ایچ سے شروع ہو رہا تھا اس کی جگہ پر ہم نے ویسے وٹ لکھا اور فکرے کو آپ نے سیدھا کرنا ہے مصبت فکرہ بنانا ہے پوزیٹیو بنانے کے بعد آپ اس کا helping چینج کر دیں گے سیم ایسے ہی ہے اس کا بھی ہم نے لکھ دیا they went to school they استعمال اس لئے کہ you second person ہے اور اس کو بار والے reporting speech کے object کے مطابق بدلتے ہیں یہ subject ہوتا ہے یہ ورگا اور object تو ہماری تیسری قسم کا فکرہ وہ ہے imperative سنٹینس imperative سنٹینس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فکرہ آجاتا ہے ای سیڈ تو می اس نے مجھ سے کہا اوپن دیلو اوپن دیلو اس نے مجھ سے کہ دروازہ کھولو اب یہ اس نے مجھے حکم دیا تو ہم ان کو چیک کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کی فکریں جس میں حکم دیا گیا ہے جس میں ریقویسٹ کی گئی جس میں نصیحت کی گئی ہے جیسے ایک اور فکرہ لکھتے ہیں they said to you انہوں نے آپ سے کہا بھولیں بھولیں اسی طرح اس نے مجھے ریقویسٹ کی کہ میری مدد کریں یہاں پر ہم دو فکریں پھار لیتے ہیں باقی آپ نے اگر سیٹ خود دیکھنا یہاں پر کون سا فکرہ آرہا ہے تو آپ نے اسی طرح ہی سیٹ کو آڈرڈ آڈوائز ریقویسٹ آف آر بیل میں بدل ہمارے پاس یہ دو ایک میں لکھا ہو ہے ہم لکھیں گے آڈرڈ 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 می اور کوم میں یہاں پر آپ نے دیعت استعمال نہیں کرنا یہاں پر آپ کوم میں ہٹا کر آپ یہاں پر لگائیں گے تو کا یہ بڑا آسان سے دیکھیں یہاں پر صرف تو کا استعمال ہوا ہے اور آڈرڈ استعمال ہوا ہے اور باقی فکر ہم نے ویسے ہی لکھ دیا ہے اس میں کیا استعمال کیا گیا جی اس میں حکم دیا گیا ہے اس میں نصیت کی گئی they advised a d v i s c advised you to انہوں نے آپ کو نصیت کی to speak to speak the truth انہوں نے آپ کو سچ بولنے کی نصیت کی ہمارے پاس باقی دو قسم کے فکر رہے گیا آپ ان کو اچھی طرح سے revise بائس کیجئے گا اگر بکس میں exercise ہوں اس کے بعد ہمارے پاس exclamatory sentences اس میں دیکھتے ہیں وہ کس طرح جبی طرح ہوگا he said to he said to me hurrah یہ اس طرح کے الفہ hurrah we have won the match we have won on the match اس نے مجھے کہا hurrah کہ ہم match جیت گئے تو یہ hurrah آجائے یا آجائے لفظ الاس افسوس افسوس یہ کہ ہم match ہار گئے hurrah ہے کہ آپ خوشی کا اضاء کریں گے he یا اس کا بالکل short بھی لکھا جائے گا کہ ہی سیڈ ہی سیڈ ہی سیڈ ہی سیڈ کتنا بھی لکھا جا سکتا ہے ہی سیڈ ہو رہا ہو رہا ہے اس نے کہا کہ ہم match جیت گئے تو آپ لکھیں گے اس کو لے ایک ہی سیڈ ایکسکلیمڈ with jai کچھ ہی سے ہوگا تو ایسے لکھا جائے گا ایکسکلیمڈ with jai اور اگر الاس ہوگا افسوس والا ہوگا تو آپ لکھیں گے ایکسکلیمڈ with sorrowfully ایکسکلیمڈ with jai یہاں قومی اڑا کر that وہی جو ہے اس کو ہم نے سبجیکٹ کے مطابق بدلنا ہے سبجیکٹ میں ہی آ رہا ہے تو that they the first person جمع ہے تو اس کا جمع کیا ہوگا that they as آپ کو کسی میں بتلیں گے head میں they had won the match match یعنی کہ اس قسم کے فکریں جوں گے وہ ایسے ہی لکھے جائیں گے ایکسکلیمڈ with اگر یہاں پر الاس آ جاتا ہے we have lost we have lost the match we have lost we have lost they had کوئی بھی اس طرح کا فکرہ بنا لیں کہ جس میں they had lost their books کہ وہ اپنی کتابیں کھو چکے ہیں یا کسی قسم کا بھی فکرہ بنا لیں جس میں وہ افسوس کریں تو الاس کو ہم پھر کس میں بدلیں گے exclaimed with یہاں پر آ جائے گا sorrowfully s-o-r-r-o-w-f-u-ly exclaimed with sorrowfully پھر یہ آ جائے گا exclaimed with sorrowfully that they had lost the match یا جو بھی ہے تو ہمارے پاس جو لاسٹ فکرہ ہے وہ ہے جی operative sentences time زیادہ ہو رہا ہے جلدی ایلدی اس کو ہم کور کر رہے ہیں کہ آپ کو تھوڑے سکر کرنے سے آخری قسم کا فکر ہے وہ کیا ہوگا جی وہ اس طرح ہمکا لکھا ہوگا he said to me may you live long may you live long کہ اس میں ہمیں دعا دی گئی ہے اس نے مجھ سے کہا خدا آپ کی عمر دراز کرے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے ان اقسام کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر کیا سوالیا فکرہ بنا ہوا ہے دعایا فکرہ ہے یہ دعایا فکرہ ہے یا استجابیہ ہے کیا اس نے حررہ لکھا ہے الاس لکھا ہے یا order دیا ہے یا imperative sentence لکھا ہے تو پھر وہ آپ نے خود اس کو assess کرنا ہے یہاں پر ہم اس کو بدلیں گے set to بدلے گا prayed e prayed p prayed p prayed فارمیر اس نے مجھے بیریٹ یہ دعا کی that i اس کو صدہ کریں u ہے تو اس کو کس میں بدلیں گے second person واروالے object i make اس میں بدل جائے گا might i might lip non he prayed me he prayed for me that i might leave long اسی طرح اگر فکرہ کوئی بھی اس طرح کہا جاتا ہے تو آپ اس کو کس میں بدل دیں گے دوئیہ فکرات he prayed for me that i might leave long he said to them may you live long long یہاں پہ ہم دیکھیں گے تو لکھا آجی he prayed he prayed them that that you case میں بدلے گا اس میں یہاں پر them کو ہم سیدھا کریں گے تو یہ بنے گا that they might live long یعنی کہ جو سبجیکٹ آئے گا اس کے مطابق باہرولی حالت کو آپ نے بدل دینا ہے باہرس یہ حالت کے مطابق اس کو چین کر دینا ہے تو پھر prayed farme یعنی them تو یہاں پر آپ اس کو چین کر دیں گے اس کے indirect speech میں تو امید ہے آپ کو اس سے اسے کی بھی سمجھ آئی ہوگی اور کوشش کیا ہے کہ زیادہ وقت نہ لگے پانچ قسم کے فکرات ہیں مزید اس کی ایک اور ویڈیوز بنائیں گے جس کی بہت زیادہ ایکزمپلز آپ کا مقبر کروائیں گے تب تک اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ